ماشاءاللہ بہت زبردست جسگاہ جو ہے نا یہ سجا ہوا ہے یہاں کریں انشاءاللہ تعالیٰ ایک بجے لوگ پہنچیں گے میں اپنے تمام پاکستان سے اور خاص کر اپنے زلد سوابی سے اور پھر پشاور کے جتنے بھی ڈسٹرک ہے اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک بجے کے لئے پہنچیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نئے عظم سے اپنے اپنے سفر کا آغاز کریں گے اور سفر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے اپنی جدوجیت کو جاری رکھنا ہے ہم نے اس ملک میں جو ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا تھا اس منڈیٹ کو واپس ہی کے لیے اپنی جدوجیت جاری رکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو منظور ہو تو یہ پاکستان ہم نے قائد علم کا پاکستان بنانا ہے ہم سب کچھ کریں گے اپنے لیڈر کے ساتھ ہم کڑے ہیں کڑے تھی اور کڑے رہیں گے اگر کسی کی غلط پہمی ہے کہ وہ عمران خان کو جو اینا اس کے خلاف مختلف کیسز بنا کے ورکرز کے خلاف جو اینا مختلف کیسز بنا کے اور درہ دم کہا کے ہمیں اپنے موقع سی پیچھے اٹھائیں گے ان کی غلط پہمی ہے ہم صرف اور صرف ملک میں آئین اور قانون کی بالہ دستی چاہتے ہیں ہماری جدوجیت پر امن ہے ہم پیسپل لوگ ہیں ہم کوئی میڈیٹنٹ نہیں ہے ہم جدوجیت کریں گے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے لیکن کسی طور پر اپنی نعرے سی اپنی موقع سی اور جو ہمارا اس وقت سب سے اہم جو ہمارا بطالبہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو نمبر ون نمبر ٹو کہ ہاں جو ملک میں قانون کے حکمرانی کو قائم اور دائم رکھو قانون سازی اپنی مقصد کیلئے ناجائز قانون سازی اور برد قانون سازی اور دور جبر سے قانون سازی ہم نہیں مانتی اور تیسری کے ملک میں جو ہمارا منڈیٹ عوام نے ہمیں دیا تھا ہمارے منڈیٹ وپس کیا جائے